نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور ممبئی میٹرو کے ساتھ میں ہوں انانت بھٹ ابھی مہاراشتہ سرکار کتھت چوہا گھوٹالے پر ٹھیک سے صفائی بھی نہیں دے پائی تھی کہ وپخش چائے گھوٹالے کا آروپ لگا رہا ہے ایک آٹی آئی سے خلاصہ ہوا ہے کہ مکہ منتری کے دفتر میں ایک سال میں صرف چائے پر تین کروڑوں سے اوپر خرچ کر دیے گئے حالانکہ مکہ منتری کے کاریلے نے ان آروپوں کو غلط بتایا ہے سی ایم او کے مطابق اس خرچ میں صرف چائے ہی نہیں سی ایم آفیس میں ہونے والی ساری میٹنگز کا لنچ اور کیابنٹ میٹنگز کے سنیکس اور لنچ کا خرچ بھی شامل ہے کیا مکہ منتری دفتر میں پلائی جانے والی چائے فرنبی سرکار کو مہنگی پڑ سکتی ہے ایک آر ٹی آئی سے خلاصہ ہوا ہے کہ مکہ منتری دفتر میں سال دوہزار پندرے سونے میں چائے پر قریب اٹھاون لاکھ روپے خرچ ہوتا تھا جو دوہزار سترے اور اٹھارے میں بڑھ کر تین کرون چوتیس لاکھ کے پار مہنچ گیا ہے جبکہ سال دوہزار سولہ سترے میں چائے پر خرچہ قریب ایک کرون بیس لاکھ روپے ہوا تھا یعنی تین سالوں میں پانس سو ستتر فیزدی کا اضافہ تین کروڑ چونتیس لاکھ چونسٹھ ہزار نو سو پانچ روپے ایک سال میں چائے پر جو خرچ ہوا ہے اس کے حساب سے اگر آپ وشلیشن کریں تو مکہ منتری جی کے کاریالے میں پرتی دن اٹھارہ ہزار پانچ سو اکاربے کب چائے پی گئی کیا مکہ منتری جی کے کاریالے میں پرتی دن اتنے لوگ آتے ہیں اگر ایک ویکتی نے دو چائے پی ہے تو بھی نو ہزار کے آس پاس لوگ پرتی دن مکہ منتری کے کاریالے میں آ رہے ہیں جو کی سچ نہیں ہے کہلے کہ مکہ منتری ان کے کاریکال میں مکہ منتری رہا کرتے تھے ان سے کئی گناہ ادھیک زیادہ لوگ ادھیک ماترہ میں دیویندر فرنمی جی کو لوگ ملنے آتے ہیں یہ انہوں نے چائے کی سنکھیا بڑھ گئی یہ کہہ کر کے انہوں نے سوکار کیا اس کے لئے سب سے پہلے میں ان کا آبھار ویکت کرتا ہوں حالاکہ سی ایم دفتر سے اس مدے پر صفائی آئی ہے جس کے مطابق اس خرچے میں صرف چائے ہی نہیں لنچ اور کھانے کا خرچہ بھی شامل ہے اس میں کیبنیٹ میٹنگ میں دیے جانے والے سنیکس اور لنچ کا خرچ بھی ہے سابی سی ایم کی دوسری میٹنگ اور سی ایم او میں جو میٹنگ میں کھانے کا خرچ ہوتا ہے وہ بھی اسی خرچ میں شامل ہے حال ہی میں جو ہمیں سننے کو ملا کے منترالے میں بڑے پیوانے پہ چوہے تھے کیا ان چوہوں نے یہ چائے تو نہیں پیئے دوسری بار ہمارے پردھان منتری ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ چائے بیچتے تھے اور اتنے ہمبل بیکگراؤن سے نکل کے پردھان منتری بنے کیا اسی چائے کے دھندے میں مکہ منتری جی بھی اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں کیا چائے کے اوپر کیا ہوا خرچ نہیں ہے چائے کے علاوہ ناشتہ ہے بھوزن ہے جو الگ الگ گیسٹ آتے ہیں ان کا آتھتے کرتے سمیں پشپہار ہے بھوکے ہیں شال شریفر ان کو جو ممیورانڈم دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اس میں اکھٹا ہے وپکش کا کہنا ہے کہ بھلے ہی رقم بہت بڑی نہ ہو لیکن ماملہ چونکہ مکہ منتری دفتر کا ہے اس لیے اس کی جانچ کروائی جانی چاہیے ممبئی سے میوریش گھنپتے کے ساتھ آج تک پیورو ممبئی سے سٹی نالہ سو پارہ میں چھ سال کی بچی کے اپرہن اور ہتیا کا کیس پولیس نے سلچا لیا ہے بچی کے پتا کی پریمیکہ نے بچی کا قتل کیا تھا کیونکہ وہ بچی کے بھوششے کا حوالہ دے کر اپنی پتنی کو تالاک نہیں دے رہا تھا اس لیے پریمیکہ کو لگا کہ اگر وہ بچی کو راستے سے ہٹا دے تو پریمی شادی کے لیے راضی ہو جائے گا پتا کے ایکسٹرہ میرائٹل افیر کی قیمت چھ سال کی ماسوم انجلی کو چکانی پڑی انجلی کی ہتیا کسی اور نے نہیں اس کے پتا کی گرل فرینڈ نے کی تھی یہ خلاصہ کیا ہے پالگھر پولیس نے اسی ہفتے گجرات کے نفساری ریلویسٹیشن کے باثروم میں انجلی کی لاش ملی تھی یہ سی سی ٹی وی ویڈیو نالہ سوپارہ کا ہے جب انجلی کو اس کی کڈنیپ پر یہاں سے لے کر جا رہی تھی پولیس نے یہ سی سی ٹی وی فٹے جب اس تھانیل لوگوں کو دکھایا تو ان سے پولیس کو پتا چلا کہ ویڈیو میں دکھ رہی محلہ انیتا واغیلا ہو سکتی ہے پھادر تھا جو بچی کا پتا تھا اس کی یہ لور تھی اور اس کے پہلے اس کا کہنا ہے کہ اس نے شادی کی پرومیس کی تھی اور اس کے پہلے ایک بار اس کا ایواشن بھی کر آیا تھا اس کی وجہ سے اس کے مند میں گصہ تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر رہا پرانی شادی ہے تو اس کے ساتھ ہی رہا ہے اور اس کی ایک بچی بھی ہے اس گسے میں آ کے اس نے اس کا پیچھا چھوڑا کے اس کا جو اس کی بچی ہے اس سے پیچھا چھوڑ جائے تو وہ اس سے شادی کرے گا ایسا سوچ کے یہ کر کے اس نے ایسا مدد کیا پولیس کے مطابق آروپی انیتا اس بات سے بھی دل ملائی ہوئی تھی کہ بچی کے پتا نے اس کا ابوارشن کر آیا تھا اس بات کا بدلہ لینے کے لیے بھی اس نے چھ سال کی ماسو منجلی کا قتل کیا اس کیس کو سلجھانے کے لیے پولیس نے کئی ٹیم بنائی تھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ آروپی انیتا نفساری سے نالا سوپار آ کر ایسے روز کے اپنے کاموں میں لگ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو پر جب پولیس اس کے پاس پہنچی تو اسے ٹوٹنے میں دیر نہ لگی گروار کو آروپی محلہ کو کوٹ میں پیچ کیا جائے گا رپی دیسائی پال گھر آج تب ممبائی کے بوری والی میں پانی کی پائپلائن پھٹ گئی فورس اتنا زیادہ تھا کہ اس کے ٹھیک اپرکھڑی کار ہوا میں اڑ گئی آپ بھی دیکھئے ویڈیو کہ پائپلائن صرف بارہ سال پرانی ہے ممبائی کی یہ تصویریں آپ کو حیران کر دیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلک پر کھڑی ہوئی ایک گولیرو کار اچانک اڑ جاتی ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کار کے نیچے کوئی ڈائنامائٹ نہیں لگا تھا بلکہ پانی کی ایک پائپلائن ایسی پھٹی کہ اس کے پریشر میں ایک کار کو ہی اڑا دیا یہ تصویریں ممبائی میں بوری والی علاقے کی ہیں جسے دیکھ کر ایک بار تو یقین نہیں ہوتا لیکن سچ آپ کو چھوکھانے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سلک پر ایک گاری کھڑی ہے اور پانی بہ رہا ہے اچانک پھر اتنی زور سے پائپلائن پھٹی ہے کہ گاری ہوا میں سات سے آٹھ فیٹ اوپر اچھل جاتی ہے آج تک دیاروں اور اب بات ممبائی تک کی ممبائی کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھئے ممبائی تک میں جسے دیکھنے کے لیے آج ہی سبسکرائب کیجئے ممبائی تک ممبائی تک دیکھنے کے لیے ٹین سکرین پر جو لنک آپ دیکھنے انہیں فالو کر سکتے ہیں لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی